اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے حماس پر اسرائیل کے حملے سے جڑی ہوئی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ حماس کا کمانڈر آیمان یونوس مارا گیا ہے اسرائیل کے ائر سٹرائک میں آیمان یونوس مارا گیا ہے حماس کا وہ کمانڈر جو کہ حماس کے اس پورے گسپیٹ آپریشن کے اندر یعنی ال اکسا طوفان ال اکسا فلڈ نام کا یہ جو پورا آپریشن تھا جس کے اندر اسرائیل میں گسپیٹ کی گئی تھی اس حملے سے جڑے ہوئے کمانڈر آئیمان یونوس کو مار گرایا گیا ہے اسرائیل کی ائر سٹرائک کے اندر آئیمان یونوس کا سفایہ اسرائیل نے کیا ہے یہ اس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے اور کچھ اس طریقے سے تمام آپریشنز کو انجام دیا جا رہا ہے اسرائیل کی سینا لگاتار آگے بڑھتے ہوئے اور لگاتار حماس کے انتھے کانوں کو نشانہ بناتے ہوئے درشکوں کو ایک بڑی خبر بھی بتا دیں حماس کے اسرائیل پر آتنگ کی حملے کے بعد اسرائیل کی سینا نے اب تک کا جواب میں کیا کچھ کیا ہے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی ذرا بتا دیں جانکاری ان کی اور سے جو دی گئی ہے یعنی اسرائیل کی سینا کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں اسرائیلی سینا نے بتایا ہے کہ ان کے ویمانوں نے ایک ایسے گپت لانچ سائٹ پر حملہ کیا ہے جہاں آتنگ کی چھپے ہوئے تھے وہاں دو آتنگ کیوں کو مار گرائے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے ساتھ ہی سمدر کے راستے اور بار توڑ کر گھسپیٹ کر رہے آتنگ کیوں کو اسرائیل کے جٹس نے نشانہ بنایا ہے تو لگاتار اسرائیلی وائیوسینا کے لڑا کو ویمان اور ساتھ ہی جو اس کے کومبیٹ ڈرونز ہیں وہ آسمان سے ان تمام گھسپیٹیوں پر نشانہ لگا رہے ہیں ساتھ ہی جو حماس کے لانچنگ سائٹس ہیں حماس کے جو آپریشنل ہیڈکوارٹرز ہیں حماس کے وہ تمام جو ٹھکانیں جو کہ حماس کے نیتاؤں سے جڑے ہوئے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ تمام تصویریں بھی ساجہ کر رہا ہے اسرائیل کی سینہ کی طرف سے یہ تمام ویڈیوز جاری کیے جا رہے ہیں ساتھ ہی اسرائیل کی سینہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے حماس کے آپریشن کمانڈ سینٹر پر بھی ہوایی حملہ کیا ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اسرائیل کے ہوایی حملے میں حماس کا جو کمانڈ سینٹر ہے وہ بھی نشانہ بنایا ہے اسی سینٹر سے حماس راکٹ حملوں کو آپریٹ کر رہا تھا سینہ کے فائٹر پلینز نے ایک مسجد کے بھیتر بنائے گئے دو آپریشن روم کو بھی نشانہ بنایا ہے ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے حماس کے دس ٹھکانوں جس میں حماس کے انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر اور ملٹری کمپاؤنڈ شامل ہیں انہیں بھی برباد کیا ہے ان کو بھی نشانہ بنایا ہے اسرائیلی سینہ نے ہوای حملوں میں استعمال ہونے والے ہاتھیاروں کے پروڈکشن یونٹ پر بھی سٹرائک کی ہے تو یہ وہ تمام ٹھکانیں ہیں جنہیں اسرائیل کی سینہ نے نشانہ بنایا ہے اس کی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں کہ آخر حماس کے وہ کون سے ٹھکانیں ہیں